حدیث شریف میں ہے کہ جب تک روح سینے اور گلے کے درمیان میں اٹکی نہیں اس سے پہلے پہلے توبے کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے کمی کوتائی سے توبے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا بہت ضروری اصل تو وہ ہے وہ راضی ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو خیال آیا کہ بہت غلط کام کر رہا ہوں یہ تو سارا گناہوں گناہوں کا دلدل ہے لیکن جہان بر کا گناہ کر چکا تھا کوئی چیز بچی نہیں تھی کہتے کہ نینانوے قتل کر چکا تھا توبہ اس زمانے کا داشتگر تھا ایک ایک پیچھے ایک سو سولہ اور ایک سو دس قتل لگے ہوئے اور ان کے بچانے کی بھی لوگ در پہ ہیں تو اس کو کہا گیا کہ فلان جنگل میں یا پہاڑ میں کوئی اللہ والا ہے اس سے ملاقات کر لو شاید وہ کوئی ایسا دستور بتا دے طریقہ بتا دے کہ آپ کے یہ جرائم اور گناہاں معاف ہو جائے وہ وہاں روانہ ہوا پہنچ گیا اس کے پاس اس نے گناہوں کی تفصیل معلوم کی یہ عیسائیوں کے ہاں بھی تفصیل ہے پادری کو باقید ایک لڑکا شادی کے ایام میں سب کچھ بتاتے ہیں لڑکی بتاتی یہ پتہ نہیں کون سے گناہ بلزت میں یہ لگے ہوئے ہیں اسلام میں ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں اسلام میں گناہ سنن بھی گناہ ہے بس مو بند کرو جو کچھ تم نے کی اللہ کے علم میں آپ کا اپنا اعتراف کافی ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَ بَزَمْبًا سُمْ عَتَرَفَ اللہ اس کی توبہ قبول فرمازے علماء دین قبائر اور سغائر کے کچھ فرق کرتے ہیں کہتے ہیں سغائر تو نیک آمال صحیح معاف ہو جائیں گے اِنَّ الْحَسَنَةِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ جیسے کسی نے کسی کے ساتھ سخت باتیں کی بے خیالی میں اس کو تکلیف پہنچائی وہ بات کر رہا تھا اور یہ شروع کر گیا اس کی بات دھرے کے دھرے لے گئی خلط ہے اس کو فارغ ہونے دو پہلے ایسی صورت میں استغفار سے نوافل سے تلاوت سے ذکر و تسبیح سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ بالقصد ارادتن ہے عمدن ہے اس کو علماء دین کا باہر کہتے ہیں بڑے گناہ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ جن کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے وہ کبیرہ ہے داڑی مونڈے کہیں گا میں معلوم نہیں ہے کہ گناہ ہے کب معلوم ہوگا آپ کو جب قبر میں منکر نحکیر ڈڑڑے سوٹے اٹھا ہے پھر معلوم ہوگا آپ کو پھر اب بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی داڑی کٹ داڑی کٹ بھی ہوتے ہیں نہ داڑی رکھی ہوئی ہے لیکن درمیان سے کٹی جیسے ایک رکھات پڑ کے سلام پھیر ہے مسجد کے گیٹ پہ کھڑا رہا ہے اور اب اپنے آپ کو مسجد میں نمازی سمجھے داڑیاں رکو واجب ہے داڑی رکھنا اور جنہوں نے رکھی ہے اور میں کھینچیاں مار رہے ہیں کھینچیاں کئی رکو علاہ درم کو توبہ استغفار کرو ہماری فقہ کی تمام متولات اور امہات میں ہے وَحَلْقُ الْلُحَا لَمْ يُبِحُ أَحَدُمْ مِنَ الْعُلَمَا داڑی مونڈنا کبھی بھی کسی زمانے میں بھی عالموں نے جائز نہیں کہا وَأَمَّا أَخْزُهَا مَا دُونَ الْقَبْضَ اور وہ مُٹھی سے کم کرنا بہتی سخت لفظ لکھا ہے یہ دونوں باتیں نا پسندیدہ ہے مونڈنا اور چوٹی کرنا حد شری سے حد شری یہ مُٹھی ہے بھائی اس پہ پکڑو اس کے برابر یا اس سے تھوڑی سے زیادہ ہو کہتے ہیں جی نوکری ختم ہو جائیں گے نوکری ہو جائیں گے پہیسے دھڑی مونڈوں کی بھی ختم ہو رہی پھر اس دن وہ آسمان پہ اڑھیں گے یہ دھڑی بے روزگاروں کے لیے ہے گیا کتنے افسران کی دھڑی ہے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دھڑی ہے الحمدللہ اس دن ایک مجلس میں میں نے ایک شخص دیکھا ماشاءاللہ پوری پگڑی مکمل داڑی اور کمیس کی بٹن پٹھی بھی دھائیں بائیں پہ میں دیکھ کے خوش ہوا کہنے لے کہ تبلیغ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اس نے کہا میں گرشن اقبال جہاں مسٹد اخسن میں جمعہ پڑھتا ہو وہاں کے مفتی صاحب نے بتایا ہے واسکٹ کمیس صدری شیروانی عبا جبا مرد اور زن سب کے یمین علیہ سار ہوگا بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہوگی جس طرح اب نماز میں ہاتھ بانتے ہیں یہی طریقہ اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے بس غلط العوام ہے خیال نہیں ہوا خواہ علیاء ہے خواہ محدیسین ہے بڑے بڑے مفسرین ہے فقہ آئے دی خیال نہیں ہوا بے خیالی ہے وہ کون ہے جس کو ہما مسائل کا خیال رہتا ہے اور بھی دنیا کے اعتبار سے بڑی مالیت بتائی کہ ستر اسی میلوں کا مالک ہو اور لگتا ہے ایسا یہ کہ مل کی مسٹد میں جو پیش امام ہوتا ہے